دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پاسکیں میرا نام رمیش کمار ہے میں یوپی کا رہنے والا ہوں میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور میرا دوسرے شہروں کے ہاؤسپیٹلز میں آنا جانا بنا رہتا ہے ویسے تو میں بھوت پریتوں پر یقین نہیں کرتا لیکن آج جو گھٹنا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس نے مجھے ان چیزوں پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا یہ گھٹنا سن دو ہزار تین کی ہے اس رات مجھے آپریشن کیلئے دور کے ایک ہاؤسپیٹل جانا تھا رات کے ڈھائی بج رہے تھے وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ آپریشن دوپہر کے دو بجے ہے باہر تیز بارش ہو رہی تھی تو میں نے ہاؤسپیٹل میں ہی رکنا ٹھیک سمجھا قریب تین بجے میں کافی لے کر بیٹھا ہی تھا کہ تب ہی مجھے آس پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہو لیکن کچھ ہی دیر بعد میرے بالوں پر کسی نے بھوک ماری میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا میں نے تورن اٹینڈنٹ کے پاس جا کر اسے سب بتایا لیکن اس نے میرا بالکل وشواس نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ باہر تیز ہوا چلنے کے قارن آپ کو ایسا لگا ہوگا ویسے بھی مجھے کافی نیند آ رہی تھی تو میں بینچ پر لیٹ گیا ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ تب ہی مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی اور ساتھی ساتھ کسی کے زور سے چلانے کی آواز آئی میں نے چاروں طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا میں دوبارہ اٹینڈنٹ کے پاس گیا لیکن اس کا کمرہ لوگ تھا پھر میں اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے مجھے وہ چیخ سنائی دی جب میں اس کمرے میں گھوسا تو وہاں بہت سے لوگ موجود تھے شروع میں تو مجھے تھوڑی راحت ملی لیکن انہیں دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا مجھے لگا کہ اب یہاں رکنا میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میں نکلنے ہی لگا کہ اجانا کی اس کمرے کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور جب میں پیچھے مڑا تو ان لوگوں کے چہرے پر ایک ڈرامی سی مسکان چھا گئی میں کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا تو باہر مجھے ایک گوڑا آدمی ملا جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہے بولا صاحب آپ نے جو کچھ بھی دیکھا اور سنا وہے اگدم صحیح ہے اس ہاؤسپیٹل کے بننے سے پہلے یہاں پر ایک قبرستان ہوا کرتا تھا جسے توڑ کر ایک ہاؤسپیٹل بنایا گیا اس لیے یہاں پر عجیب و غریب گھٹنائے ہوتی رہتی ہیں میں طرنت وہاں سے بھاگ نکلا اور بھگوان کا شکر ہے کہ میں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا تو دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کچھ ایسی ہی بھوتاہ کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں